ابحام ہے میں کوش کروں گا کہ ابحام سارا دور کیا جا سکے چند گزارشات میں کروں گا کہ ہماری بنیادی طور پر یہ کوشش ہے کہ میکسموم لوگ جو ہے اس ترمیم کو سپورٹ کریں نمبرز ہمارے جو ہے الحمدللہ پورے ہیں لیکن ہم چاہیں گے کہ ایک براڈ بیسٹ جو ہے کنسنسز جو ہے اسیمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر ڈیویلپ ہو جس سے یہ ترمیم جو ہے یہ روزانہ کوئی اس قسم کی لائسلیشن نہیں ہوتی اسیمبلی میں یا پارلیمنٹ میں یہ کبھی کبار جو ہے آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ آئین کے اندر یہ اس چیز کی جو ہے تبدیلی کی ضرورت ہے تو اس کے لیے جتنے بھی زیادہ کنسنسز ڈیویلپ ہو سکے تو وہ بہتر ہے ادروائز جو ہے میں پھر کہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے نمبرز پورے ہیں لیکن ہم چاہیں گے کل تک جو مسعودہ جو تھا وہ ایک متفقہ مسعودہ تیار ہوا آپ لوگوں نے رپورٹ بھی کیا اور پی ٹی آئی نے بھی جو آج انہوں نے اجازت مانگی اپنے لیڈر سے ملنے کی اسی سے طلب مانگی کہ وہ اس چیز کو سپورٹ کر سکے اب میں نے ابھی ٹی وی سکرین پہ دیکھا ہوا ہے کہ ان کے دیکھا ہے کہ کچھ ان کے ایمنیز جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے سے اختلاف کر رہے ہیں اور ایک بات میں اس میں جو مین اس ترسٹ جو ہے اس ترمیم کا نہیں یہ دروازے کے اندر بیٹھے ہوئی ہیں لوگ جو یہ ہم میجر جو ایک مقصد ہے اس ترمیم کا وہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے جو آئین گرنٹی کرتا ہے جو انکروچمنٹ ہے ہماری ٹرف کے اوپر جو آئین ہمیں گرانٹ کرتا ہے ہم اس انکروچمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ پارلیمنٹ جو آمنی پوٹینٹ ہے جو جس کا جس کے مطلق کوئی کسی قسم کا قانونی یا آئینی ابحام نہیں ہے اس کو انفورس کیا جا سکے اس کو ری اسٹیبلش کیا جا سکے پچھلے چند ماہ میں یا دو تین سال میں یا اور ایون آہ لانگر دن ایٹ ایسے جو فیصلے آئے سامنے یا ایسے جو ہے ورڈکٹس آئیں سپریم کورٹ کی طرف سے جو پارلیمنٹ کی جو بالا دستی ہے اس کے اوپر انکروچ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ملاتے ہیں یہ مین مقصد ہے اس آئینی ترمیم کا کہ اگلیہ جو ہے وہ اپنا جو ڈیفائنڈ رول ہے اس میں رہ کے کام کرے اور جو پارلیمنٹ جو ہے جو ممبا ہے قانون کا اور آئین کا اس کی جو طرف جو ہے یا اس کے اوپر کوئی آہ کسی قسم کا ٹریس پاس جو ہے غیر قانونی غیر آئینی جو ہے وہ نہ کیا جا سکے اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹی جو موجود ہیں اسیمبلی کے اندر ان کا سب کا اتفاق ہے کہ کوئی بھی سپریمیسی جو ہے پارلیمنٹ کی اس کے اوپر کوئی بھی کامپرومائز کرنا نہیں چاہتا کیونکہ ہم لوگ جو الیکٹ ہو ہو کے آتے ہیں جو ہماری جو ٹوٹل سٹرنگٹ ہے جو سینکڑوں میں ہے اس کے اوپر سترہ یا اٹھارہ یا انیس یا بیس جو ہے وہ لوگ جو ہے اگر حاوی ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین ایک قسم کا موتل ہو جاتا ہے تو اس چیز کو اس انوملی کو کریکٹ کرنے کے لیے یہ ترمیم کی جا رہی ہے اس لیے بار بار آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم اس کو پوسپونمنٹ کرنے ہیں اور اس کو ایک کنسینسز بیلڈ کرنے کوش کرنے ہیں آج شام تک ہماری امید ہے کنسینسز بیلڈ نہ ہو سکا لیکن انشاءاللہ اللہ خیر کرے ہمارے پاس نمبرز ہیں پھر انشاءاللہ پرسیڈ جو ہے وہ فردر وہاں سے کیا جائے گا ایک اور بات جو کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی لوگ اغوا ہوئے ہیں بتایا جائے کون اغوا ہوا ہے بندہ اغوا ہوا ہے یا کوئی خاتون ممبر اغوا ہوئی ہے لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں یہ جالی بیانیاں بنانے والی جو پارٹی ہے یہ وہی وہی اس قسم کے بیانات یا اس قسم کی کہانیاں گھڑ رہی ہیں آپ دیکھیں لاہور میں جو واقعہ ہوا اس کا ultimately کیا ہوا اس واقعہ کا اس سارے کا سارا جو ہے ایک ڈکوصلہ ایک کہانی جو ہے ثابت ہوئی ہے اور سارے کا سارا جو ہے جھوٹ آپ کے سامنے آگیا ہے اسی طرح جھوٹا بیانیاں بنانے جب یہ حکومت میں تھے حکومت سے پہلے حکومت کے بعد جو ہے یہ سارے جھوٹے بیانی ہیں جو ہیں وہ بنانے کے جو ہے نا ایک میں سمجھت ہوں فیکٹری لگائی ہوئی ہے ان لوگوں نے اور کوئی بتائے کہ کون اغوا ہوا ہے کس کو مقید کیا گیا ہے کس کو ہاسٹیج بنایا گیا ہے ان کے نام بتائیں اور لوگ ان لوگوں کو ان کے سارے لوگ جو ہیں ٹیلی فون میں بھی اویلیبل ہیں گھروں میں بھی اویلیبل ہیں یہ پتہ نہیں کس بات کا جو ہے رونا رو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ترمیم جو ہے پاس ہو جائے گی اور جو ان کی پناہ گائیں جو انہوں نے ڈیبلیپ کی ہیں وہ پناہ گائیں انشاءاللہ تعالی جو ہے ان کو پھر مجسر نہیں ہوں گی آپ لوگ جو سوالات کرنے چاہتے ہیں میں حاضر ہوں گا جی 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 پھر بھی پیش کی جائے گی لیکن ہماری ترجیح ہے کہ کنسنسٹ ڈیبلیپ ہوتا ہے ہماری کوشش ہے کہ آج ہی ہو جائے گی دیکھیں میں اگر اول تو مجھے معلوم نہیں ہے اگر مجھے معلوم ہو تو پھر بھی نہیں مبتا ہوں گا کہ ہماری بات چیت چال رہی ہے اور میں یہاں پہ استیاری کر دوں ساری گفتو کو جو ہے تو اچھی بات تو نہیں ہے ہماری سجیشنز ہیں دوسری پارٹی کی سجیشنز ہیں یہ تمام جو سجیشنز ہیں جو تجاویز ہیں ان کا جو ایک جو مکسر تیار ہوگا وہ آپ کے سامنے اس میں آ جائے گا ہماری ساہر سے ستر فیصد آپ نے مورانا صاحب کی باتیں مال لیں ان کے واپنے سمدے میں شامل کر لیں آپ ایسا کون سا ایشو ہے جس کے مورانا صاحب ایشو بنا پر کٹی نہیں نہیں کوئی میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی ایشو بنا بنایا ہے انہوں نے ان کا کل خیال تھا کہ ایک کنسنسس بلٹ اپ ہونی چاہیے ان لوگوں کو جو ہے ایکسیس ہونی چاہیے یہ اپنے ڈیڈر سے جا کے گفتو کر لیں کیونکہ وہ بھی راضی تھے پی ٹی آئی والے بھی راضی تھے جو کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ان کو ایکسیس پروائیڈ کر دے گی ہے مہم مولانا صاحب نے حکم کیا تھا ہم نے تعمیل کر نہیں اللہ خیر کرے گا تو اسے ہی دعا کرو اس ہی دعا کر دیں دیکھیں جی میرا جو امپریشن ہے مجھے کوئی انفرمیشن نہیں ہے میرا خیال ہے کہ وہ پچیس کے بعد جو ہے وہ بزاتے خود جو ہے وہ کانٹینیو نہیں کرنا چاہتے جو ہے دیکھیں یہ تو ترمیم بتائے گی آپ کو میں نہیں بتاؤں گا آپ کو امید تھی کہ وہ مان جائیں گے پارلیوان کی پارلیوان کی سپریمیشن کے لیے تو آپ ہی کام کریں تاکہ دوسرا ایکٹیویزن ڈاؤں سے جا لیکن جو ایک دوسرا ایگزگیٹیف کا یا کہلیں کہ کسی اور طرح کا ایکٹیویزن چنل ہے جس کی وجہ سے قابل اعتبار باتیں لگتی ہیں کہ لوگ اغوا کر دی جاتے ہیں یا ان کو کچھ ہوسکتی ہیں مجھے ایک شخص جو ہے یا ایک خاتون جو ہے میمبر جو ہے کوئی مرد یا عورت جو ہے بتائیں جو اغوا ہوئی ہے دیکھیں یہ ہماری دیکھیں اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے اور اس پس منظر کو اس کی نفی کرتے ہوئے یا اس کو ایریز کرتے ہوئے جو ہے بڑا وقت لگے گا یہ بڑا وقت لگے گا یہ یہ میرا خیال ہے یہ اسی طرف ایک قدم ہے یہ جو ہم آمینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں نہیں پس منظر ہے اس وقت کوئی اس قسم کی واردات نہیں ہوئی میرے لیے مہنگل صاحب میں ان کا اعترام کرتا ہوں تو میں گریز کروں گا کمنٹ کرتے ہوئے اپنے خود ہی جواب ہی نال تسی دے رہتا ہے یا کہ بندیوں تھے موجود ہیں اگر ہم نے ہم نے تو کوئی گستاخی نہیں کی نا مہنگل صاحب کے ساتھ آپ یہ ایک ہی دفعہ سوال کر لیں نا میں کوئی تیسری دفعہ جواب دے رہا دیکھیں یہ مشاورتی عمل یہ دیکھیں یہ یہ میں نے یہ میر بانی کریں یہ پیچھے یہ جو ہے نا یہ عمل جو خصوصا جو لیجسلیشن نے اس قسم کی ہوتی ہیں جس میں آئنگی آنی ترمیم انوال ہوتی ہے اس میں کنسینسس بیلڈ کرنے کے لیے خاصا تغدو کرنی پڑتی ہے یہ بڑا ایک کامپلیکیٹڈ قسم کا کیونکہ یہ موقع ہو سکتا ہے دوبارہ جو ہے دیر کے بعد آتا ہے تو ساری پارٹیوں کا مطلب ہوتا ہے جو جن کے کوئی تحفظات ہوتے ہیں یا قانونی یا آئینی مفادات ہوتے ہیں سبائی جو ہے مفادات ہوتے ہیں ان کو مدد مدد نظر رکھ کے وہ چاہیں گے کہ بھئی اس میں کوئی چیزیں انکلوڈ ہو جائیں کوئی چیزیں ایکسکلوڈ ہو جائیں اس کی ویعت سے دیر لگ رہی ہے انشاءاللہ اللہ جب بھی اگلے دو تین گھنٹے میں اس کی کوئی فائنل شیپ آتی ہے تو ہم اسیمبلی میں لے آئیں اچھا سر آپ یہ بتائیں کہ اصافیوں کے لیے اس آئینی طرح یہ میں کیا ہے کیونکہ اکلوڈ کرنے کے اصافیوں کو ادارے سوگری سے نکال دے گئے ہیں یار وہ توسری جانو ہے تو ادہ دارے جانے ہیں سوٹا کی طلق ہے دیرچہ ادارے ہیں آپ کسے اردہ ہی چھلے جائے کرو گالی یار کوئی گالکار کوئی اگر اتفاق رہے نہیں ہوتا تو سر دوسرے آپشن سکون سے ہوں گے اور کیا کیا اگر اتفاق رہے نہیں ہوتا تمام سیاسی جبان اگر آپشن جو ہے وہ میرے نزدیک ایک ہی آپشن ہے کہ اگر ہم کنسنسس نہیں کریٹ کر پاتے دوسری پارٹیز جو ہیں خدا نخواستہ ہمارا سعاد نہیں دیتی تو جو ہمارے پاس ووٹ ووٹ نمبر ہے ہم اس نمبر کو ایک سائز کریں گے تو خرائے صاحب یہ کم کریں گے نہیں نہیں ہم بلیک میل نہیں ہو رہے میرا مطلب ہے اگر کسے گالکار لی جائے تھوڑی لمبی بھی گال ہو جائے تو کی فرق پاندھا جائے برسر میں کہیں کہ ہم کے نمبر جو ہیں وہ پورے ہیں کوئی جاتے ہیں اگر دیکھ جائے ہمارے ٹو تھرڈ مجیورٹی نہیں پاندھی ہے لوگ یا میں ساں میرا کمز ہو رہے گا لیکن انہوں ہیں نہ بتا کہ نمبر ساڑھے پوندھو ہماری بنیادی طور پر یہ کوشش ہے کہ میکسمم لوگ جو ہے اس ترمیم کو سپورٹ کریں نمبر ہمارے جو ہے الحمدللہ پورے ہیں لیکن ہم چاہیں گے کہ ایک براڈ بیسٹ جو ہے کنسنسس جو ہے اسیمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر ڈیویلپ ہو جس سے یہ ترمیم جو ہے یہ روزانہ کوئی اس قسم کی لائسلیشن نہیں ہوتی اسیمبلی میں یہ پارلیمنٹ میں یہ کبھی کبار جو ہے آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ آئین کے اندر یہ اس چیز کی جو ہے تبدیلی کی ضرورت ہے تو اس کے لیے جتنے بھی آہ زیادہ کنسنسس ڈیویلپ ہو سکے تو وہ بہتر ہے ادروائز جو ہے میں میں پھر کہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے نمبر پورے ہیں لیکن ہم چاہیں گے کل تک جو مسعودہ جو تھا وہ ایک متفقہ مسعودہ تیار ہوا آپ لوگوں نے رپورٹ بھی کیا اور پی ٹی آئی نے بھی جو آج انہوں نے اجازت مانگی اپنے لیڈر سے ملنے کی اسی سے طلب مانگی کہ وہ اس چیز کو سپورٹ کر سکے اب میں نے ابھی ٹی وی سکرین پہ دیکھا ہوا ہے کہ ان کے دیکھا ہے کہ کچھ ان کے ایمینیز جو ہے وہ اپنی لیڈیشپ کے سے اختلاف کر رہے ہیں آہ اور آہ ایک بات میں اس میں جو مین اس ترسٹ جو ہے اس ترمیم کا ذرا آپ تھوڑا 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 نہیں یہ دروازے کے اندر بیٹھے ہوئی ہیں لوگ جو یہ ہم میجر جو ایک مقصد ہے اس ترمیم کا وہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے جو آئین گرنٹی کرتا ہے جو انکروچمنٹ ہے ہماری طرف کے اوپر جو آئین ہمیں گرانٹ کرتا ہے اب اس انکروچمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ پارلیمنٹ جو آمنی پوٹینٹ ہے جو جس کا جس کے مطلق کوئی کسی قسم کا قانونی یا آئینی ابحام نہیں ہے اس کو انفورس کیا جا سکے اس کو ری اسٹیبلش کیا جا سکے آہ پچھلے چند ماہ میں یا دو تین سال میں یا ایون آہ لانگر دن ایٹ ایسے آہ جو فیصلے آئے سامنے یا ایسے آہ جو ہے ورڈکٹس آئیں سپریم کورٹ کی طرف سے جو پارلیمنٹ کی جو بالا دستی ہے اس کے اوپر انکروچ کرتے ہیں اور اس کے اوپر سوالیہ نشان ملاتے ہیں یہ مین مقصد ہے اس آہ آئینی ترمیم کا کہ اگلیہ جو ہے وہ اپنا جو ڈیفائنڈ رول ہے اس میں رہ کے کام کرے اور جو پارلیمنٹ جو ہے جو منبع قانون کا اور آئین کا اس کی جو طرف جو ہے یا اس کے اوپر کوئی آہ کسی قسم کا ٹریس پاس جو ہے غیر قانونی غیر آئینی جو ہے وہ نہ کیا جا سکے اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹی جو موجود ہیں اسیمبلی کے اندر ان کا سب کا اتفاق ہے کہ کوئی بھی سپریمیسی جو ہے پارلیمنٹ کی اس کے اوپر کوئی بھی کمپرمائز کرنا نہیں چاہتا کیونکہ ہم لوگ جو الیکٹا ہو ہو کے آتے ہیں جو ہماری جو ٹوٹل سٹرنگٹ ہے جو سینکڑوں میں ہے اس کے اوپر سترہ یا اٹھارہ یا انیس یا بیس جو ہے وہ لوگ جو ہے اگر حاوی ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین ایک قسم کا موتل ہو جاتا ہے تو اس چیز کو اس انوملی کو کریکٹ کرنے کے لیے یہ ترمیم کی جا رہی ہے اس لیے بار بار آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم اس کو پوسپونمنٹ کر رہے ہیں اور اس کو ایک کنسینسز بیلڈ کرنے کوش کر رہے ہیں آج شام تک ہماری امید ہے کنسینسز بیلڈ نہ ہو سکا لیکن انشاءاللہ اللہ خیر کرے ہمارے پاس نمبرز ہیں پھر انشاءاللہ پرسیڈ جو ہے وہ فردر وہاں سے کیا جائے گا ایک اور بات جو کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی لوگ اغوا ہوئے ہیں بتایا جائے کون اغوا ہوا ہے بندہ اغوا ہوا ہے یا کوئی خاتون ممبر اغوا ہوئی ہے لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں یہ جالی بیانیاں بنانے والی جو پارٹی ہے یہ وہی وہی اس قسم کے بیانات یا اس قسم کی کہانیاں گھڑ رہی ہے آپ دیکھیں لاہور میں جو واقعہ ہوا اس کا الٹیمیٹلی کیا ہوا اس واقعہ کا اس سارے کا سارا جو ہے ایک ڈکوصلہ ایک کہانی جو ہے ثابت ہوئی ہے اور سارے کا سارا جو ہے جھوٹ آپ کے سامنے آگیا ہے اسی طرح جھوٹا بیانیاں بنانے جب یہ حکومت میں تھے حکومت سے پہلے حکومت کے بعد جو ہے یہ سارے جھوٹے بیانیاں جو ہیں وہ بنانے کے جو ہے نا ایک میسے مطمئن فیکٹری لگائی ہوئی ہے ان لوگوں نے اور کوئی بتائے کہ کون اغوا ہوا ہے کس کو مقید کیا گیا ہے کس کو ہاسٹیج بنایا گیا ہے ان کے نام بتائیں اور لوگ ان لوگوں کو ان کے سارے لوگ جو ہیں ٹیلی فون میں بھی اویلیبل ہیں گھروں میں بھی اویلیبل ہیں یہ پتہ نہیں کس بات کا جو ہے رونا رو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ترمیم جو ہے پاس ہو جائے گی اور جو ان کی پناہ گائیں جو انہوں نے ڈیولیپ کی ہیں وہ پناہ گائیں انشاءاللہ جو ہے ان کو پھر مجسر نہیں ہوں گی آپ لوگ جو سوالات کرنے چاہتے ہیں میں حاضر ہوں جی جی پھر بھی پیش کی جائے گی لیکن ہماری ترجیح ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے اگر مجھے معلوم ہو تو پھر بھی نہیں مبتا ہوں گا کہ کیونکہ ہماری بات بات چیت چل رہی ہے اور میں یہاں پہ استیاری کر دوں ساری گفتگو جو ہے تو اچھی بات تو نہیں ہے نہیں جی کوئی ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے ساری جو بیس تمہیس جو ہے وہ قانون اور آئین کے اس کے متعلق ہو رہی ہے کہ ان کی سجیشنز ہیں ہماری سجیشنز ہیں دوسری پارٹی کی سجیشنز ہیں یہ تمام جو سجیشنز ہیں جو تجاویز ہیں ان کا جو ایک جو مکشر تیار ہوگا وہ آپ کے سامنے اس میں آ جائے گا نہیں نہیں کوئی میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی ایشو بنا بنایا انہوں نے ان کا کل خیال تھا کہ ایک کنسینسس بلٹ اپ ہونی چاہیے ان لوگوں کو جو ہے ایکسیس ہونی چاہیے اپنے ڈیڈر سے جا کے گفتو کر لیں کیونکہ وہ بھی راضی تھے پی ٹی آئی والے بھی راضی تھے جو کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ان کو ایکسیس پروائیڈ کر دی گئی ہے میں مولانا صاحب نے حکم کیا تھا ہم نے تعمیل کر دی نہیں اللہ خیر کرے گا تو اسے ہی دعا کرو اس ہی دعا کر دیں دیکھیں جی میرا جو امپریشن ہے مجھے کوئی انفرومیشن ہی ہے میرا خیال ہے کہ وہ پچیس کے بعد جو ہے وہ بزاتے خود جو ہے وہ کانٹینیو نہیں کرنا چاہتے جو ہے دیکھیں یہ تو ترمیم بتائے گی آپ کو میں نہیں بتاؤں گا آپ کو امید تھی کہ وہ مان جائیں گے یہ نونیاں گلہ کر دے گی پارلیوان کی سپریمیسی کے لیے تو آپ ہی کام کریں لیکن جو ایک دوسرا ایگزگیٹیف کا یا کہلیں گے کسی اور طرح کا ایکٹیوزن چنل ہے جس کی وجہ سے قابل اعتبار باتیں لگتی ہیں کہ لوگ احما کر لیے جاتے ہیں یہ کہ مجھے ایک شخص جو ہے یا ایک خاتون جو ہے میمبر جو ہے کوئی مرد یا عورت جو ہے بتائیں جو اغوا ہوئی ہے دیکھیں یہ یہ ہماری دیکھیں اس اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے اور اس پس منظر کو اس کی نفی کرتے ہوئے یا اس کو ایریز کرتے ہوئے جو ہے بڑا وقت لگے گا یہ بڑا وقت لگے گا یہ یہ میرا خیال ہے یہ اسی طرف ایک قدم ہے یہ یہ جو ہم آمینڈمنٹ کرنے جائے ہیں نہیں پس منظر ہے اس وقت کوئی اس قسم کی واردات نہیں ہوئی میرے لیے مہنگل صاحب میں ان کا اترام کرتا ہوں تو میں گریز کروں گا کمنٹ کرتے ہوئے اپنے خود ہی جواب ہی نال تسی دے رہتا ہے یا کہ بندے ہوتے موجودے گئے ہم نے تو کوئی گستاخی نہیں کی نا مہنگل صاحب کے ساتھ آپ یہ ایک ہی دفعہ سوال کر لے نا میں کوئی تیسری دفعہ جواب دے رہا دیکھیں یہ مشاورتی عمل یہ دیکھیں یہ یہ میں نے یہ میرے بانی کریں یہ پیچھے جو ہے نا یہ خصوصا جو لیجسلیشن نے اس قسم کی ہوتی ہیں جس میں آئین یعنی ترمیم انوال ہوتی ہے اس میں کنسینسز بیلڈ کرنے کے لیے خاصا تغدو کرنی پڑتی ہے یہ بڑا ایک کامپلیکیٹڈ قسم کا کیونکہ یہ موقع ہو سکتا ہے دوبارہ جو ہے دیر کے بعد آتا ہے تو ساری پارٹیوں کا مطلب ہوتا ہے جو جن کے کوئی تحفظات ہوتے ہیں یا قانونی یا آئینی مفادات ہوتے ہیں صوبائی جو ہے مفادات ہوتے ہیں ان کو مدد مدد نظر رکھ کے وہ چاہیں گے کہ بھئی اس میں کوئی چیزیں انکلوڈ ہو جائیں کوئی چیزیں ایکسکلوڈ ہو جائیں اس کی ویعت سے دیر لگ رہی ہے انشاءاللہ اللہ جب بھی اگلے دو تین گھنٹے میں اس کی کوئی فائنل شیپ آتی ہے تو ہم اسیمبلی میں لے آئیں صاحب کیوں کے لیے اس آئینی طرح ہی میں کیا ہے کیونکہ انکلوڈ کرنے کے صاحب کیوں کو ادارے خوکری سے نکال دیکھیں یار وہ تُس ہی جانو ہے تو ادھے دارے جانے میں ساٹھا کی طال کے ہوتے بچے نہ نہ کسے اردہ ہی چلے جائے کرو گالی یار کوئی گالکار کوئی نہیں ہوتا تو سر دوسرے آپشنز کون سے ہوں گے اور کیا کیا سر اگر اتفاق رہے نہیں ہوتا تمام سیاسی جب ہم ووٹنگ کریں گے جی تو سر ووٹنگ کریں گے جی ہم ہم ہمارے پاس ووٹنگ ہیں جی جی آپ کہہ رہے ہیں سر کون کون سے دوسرے آپشنز کی طرف جائیں گے ووٹنگی آپشن جی آپشن جی آپشن جی آپشن جو ہے وہ میرے نزدیک ایک ہی آپشن ہے کہ اگر ہم کنسنسس نہیں کریٹ کر پاتے دوسری پارٹیز جو ہیں خدا نخواستہ ہمارا ساتھ نہیں دیتی تو جو ہمارے پاس ووٹ نمبر ہے ہم اس نمبر کو ایک سائز کریں گے نہیں نہیں ہم بلیک میل نہیں ہو رہے میرا مطلب ہے اگر کسے گال کر لی جائے تھوڑی لمبی بھی گال ہو جائے تھا کی فرق بانتا ہے یا میں سامرا کمزور ہو رہے گا لیکن انہوں میں نہ بتا کہ نمبر ساڑھے پوندکور ساڑھے پوندکور